اکتالیس سالہ محمد مونیر خان دریائے راوی کے کنارے آباد بستی تلت پارک کی رہائشی ہیں جو ایک خاص قسم کے مرض میں مبتلا ہے ان کے مطابق علاقے کے گندے پانی کی وجہ سے ان کے چہرے اور سر پر پھوڑے پینسیاں نکلی ہوئی ہیں وہ اپنی بیماری کا سبب دریائے راوی کے علودہ پانی کو سمجھتے ہیں میری آلات یہ دیکھ لیں یہ صرف دو سال ادھر رہنے سے میری یہ کنڈیشن ہو گئی ہے دریائے راوی کے آس پاس کی آبادیوں کے مطابق ان کے علاقوں میں حیضہ پیٹ کے امراض اور دیگر بیماریوں کی شرح دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہیں یہاں کی رہائشوں کے مطابق کارخانوں کا فضلہ اور گھروں کا گندہ پانی دریائے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کے باعث ہر تیسرے گھر میں ایک فرد بیمار ہے وہ گندہ پانی جو پیشے سے ٹریٹمنٹ کیے بغیر دریائے میں پھینک دیا جاتا ہے وہ سیدھا پانی ساتھ ساتھ گزرتا ہے وہ مٹی کے تھرو اس ایرے میں داخل ہوتا ہے اور وہی پانی ہمارے لئے امراض کا بائسمند ہے بچے بمار ہم بمار لرجی ہوگی تھی پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے پھر ہم نے باہر سے پانی لانا شروع کر دی ہے پاکستان میں محولیات کے تحفظ کے لئے قوانین تو موجود ہیں لیکن متلکہ ادارہ ان قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کم ہی کوئی کاروائی کرتے ہیں لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر رہتا ہے اور اب اسی شہر کے قریب بہنے والا یہ دریائے راوی دنیا بھر کا آلودہ ترین دریائے ہے حفاظت اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مستقبل قریب میں مزید خراب ہو سکتی ہے اس سال کے عوائل میں یونیورسٹری آف نیو یورک کی ایک تحقیق کے مطابق دریائے راوی میں پیراسٹمول، کیفین، نکوٹین اور زیابیتت سمیت دیگر عدویات کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے دنیا بھر کے دریائوں میں آلودہ پانی سے متعلق وسیع پیمانے پر کی جانے والی یہ تحقیق امریکی جریدے پروسیڈنگ نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں شائع ہوئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق دریائے راوی کا شمار آلودہ ترین دریاؤں میں ہوتا ہے دوسرے آلودہ ترین دریاؤں بولیویا اور ایتھوپیا میں واقع ہیں زیادہ ہمارے زلہ لاہور کی انڈسٹری ہے جہاں سے پراسٹر وارٹر جاتا ہے وہ ڈیارہ کی اوپر ہے اور ان میں سے بھی دریائے اگر کوئی باسٹ یا تری ایسی فیکٹری ہیں جن میں پراسٹر وارٹر ہے تو مور دن چھپیس کے اوپر ٹریٹمنٹ پرانٹس لگ گئے محولیات کے لئے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ڈبلی ڈبلیو ایف امریکی ریپورٹ کو اہم سمجھتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تک جانچ پڑتال کے عمل کو مؤثر نہیں بنایا جاتا صورتحال بہتر نہیں ہوگی کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی جو ایک پولوٹنگ انڈسٹری ہے اس کو چلنے دیں آپ نے پبلک کا دیکھنا ہوتا ہے دوسری بات آجاتی ہے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی کہ اگر آپ فسیلیٹیٹ کریں کمبائن ایفلونٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جہاں پہ انڈسٹری اینڈیو کیوئیس کو سٹینڈرز کو فالو کریں اور جو باقی پانی سارا کٹھا آتا ہے جس میں سوئج بھی ہے اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کر کے راوی کے اندر بھینکیں محکمہ محولیات کے مطابق ہر روز عوصتاً ایک ہزار کیوسک گندہ پانی دریائے راوی میں گرتا ہے